بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھ اور سیکرٹی وی بتائے گا کہ آپ نے جو سلائی مشین ہے اس پر آپ نے جو بیلٹ ہوتا ہے وہ کیسے چڑھانا ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس پر ہم نے ایک اس طرح کا بیلٹ ہوتا ہے اس کو لگانا ہوتا ہے اور اس کو لگانا کیسے ہے یہ اگر آپ ایسے ڈریک لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں لگے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بیلٹ لگانے کا مکمل اور انتہائی آسانت رکھتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ نے کتب ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تو آج کی بیلٹ لگانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہمیں جو مشین کا یہ والا چکا ہوتا ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہ اوپن کیسے ہوگا اس کا بظاہر آپ کو یہاں پر کوئی نٹ بولٹ تو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ جو پلیٹ لگی ہوئی ہے سٹیل کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایک سراغ ہے اس سراغ کی مطل سے ہی آپ اس مشین کا یہ جو چکا ہے اس کو آپ کھول پائیں گے اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو دو تین پیچکسوں کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر آپ نیچے سے اس کو ایک سراغ نظر آ رہا ہے اس میں آپ ایک پیچکس جالے تاکہ یہ جو آپ کا پیا ہے یہ جو مطلب چکر ہے اس کا یہ ہولڈ ہو جائے یہ گھومے نہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پلاس لیں اس کو یہاں پر رکھ کر اس کو اوپر سے کسی چیز کے ساتھ فورس کریں گے تو یہ جو اس کا یہ والی پلیٹ ہے یہ اوپر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ یہاں پر ہم نے پیچکس رکھا ہے ٹھیک ہے اس والی کو ہم ہولڈ پڑا لیتے ہیں یہاں پر یہاں سے پیچکس رکھ کے آپ اس کو اس طرح فورس کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو پلیٹ ہے یہ ہماری اوپن ہونا شروع ہو گیا یہ ہماری پلیٹ اوپن ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے اس پورے جو یہ والا سسٹم ہے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اور یہاں سے آپ اس پر اپنا پٹا چڑھا سکتے ہیں یہاں سے یہ جو جگہ بنی ہوئی یہ بیلٹ کی جگہ ہے اور یہ جو مشین ہے اس کی یہ والی بیلٹ کی جگہ ہے ہم اس پر پٹا چڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بڑا کینٹ کے آپ اس کو یہاں پر فکس کر دیں اب اس کو فکس کرنے کے بعد جو اہم کام ہے وہ اس کے یہ جو لاکھ ہیں یہ جو یہاں سے یہ ایک پیس نکلا ہے اس کے یہ دو لاکھ نظر آ رہے ہوں گے آپ نے ان لاکھ کو ان لاکھ کے اندر ہی ارجسٹ کرنا ہے تب ہی آپ کی جو مشین ہے یہ باپر سے بند ہوگی سر رکھنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے بیٹ لگانے کے بعد آپ نے جہاں پر اس کے لاکھ بتایا تھے پلیٹ اس کو لاکھ کو لگانے کے بعد یہ جو پلیٹ ہم نے اس کی جو چوڑی اس کو ٹائٹ کر دیا ہے آہر پہ اس کو ہم اسی طرح ہی فورس کے ساتھ اس کو ہم بند کر لیں گے تاکہ یہ جو دوبارہ سے سلپ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے ہم نے اس کو انٹی کلاک وائز گئے تھا اب اس کو کلاک وائز اس کو بند کرنا ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ ہم بند کر لیں بند کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہمارا جو مشین کا بیلٹ ہے وہ مشین کے ساتھ ٹیچ ہو گیا ہے اب ہم اس کو مشین کو چلا کر بھی آپ کو دکھائیں گے بیلٹ لگانے کے بعد یہاں پر یہ جو مشین ہے جس جو بجلی والی مشین ہے اس کا یہ جو اڈاپٹر ہے جس کو ہم یہاں پر فٹ کریں گے لیکن اس کو فٹ اگر آپ ویسے ہی کریں گے تو یہ نہیں ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر نہیں لگے گا اس کے آپ کو گور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کو یہ جو اڈاپٹر ہے یہاں پر آپ کو اس کے سائیڈوں پر دو کٹ لگے نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کٹ ہیں اسی طرح یہ جو مشین کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے دونوں طرف بھی کٹ ہیں ان کٹ کو آپ اس میں بلکل سامنے رکھ کے آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کا یہ جو اڈاپٹر ہے یہ مشین کے ساتھ لگ جائے گا اب یہ ہمارے پاس اس کا پیڈل ہے اس پہ ہم اس کو پریس کرتے ہیں پٹن آر کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے یہ پیڈل پریس کریں اور یہاں سے آپ کی مشین جو ہے وہ چال رہی ہے تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید جو بھی کسی بھی قسم خیبار سے ہمارے پاس کوئی ارفارمیٹو ویڈیوز آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں تھانکس فر واشنگ اسلام علیکم